اسلام علیکم ویلکم بیک ڈاکوڈرز تو آج آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی سیریز کے ساتھ پھر حاضر ہو ہیں یہ سیریز چلے گی آفیس آٹومیشن آفیس آٹومیشن کے آجی مائگر ساوٹ والوں کے ایک سافٹ ویر ہے جس کے اندر آپ لوگ کو ڈیفرنٹ پیکجز ملتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ ڈیری لیف میں یوز کرتے ہوگر تو آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ پروفیشنل ہیں یا کسی جگہ پہ آپ لوگ جاب کر رہے ہو تو آپ لوگوں کا پہلا اس سے لازمی پڑھا ہوگا تو آج ہم لوگ جو ہے آفیس آٹومیشن کے بارے میں تھوڑا سے دیکھتے ہیں آفیس آٹومیشن اصل میں مائگر سافٹ کمپنی کا ایک سافٹ ویر ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ پیکجز ہیں جس میں سب سے پہرے ہم لوگ دیکھیں گے ایم ایس ورڈ کیا ہوتا ہے پھر آئیں گے ایکسل کی اوپر اور پاور پوائنٹ یہ جو ہے بیسک نہیں رہے گا یہ ایڈوانس لیول تک جائے گا اب آفیس آٹومیشن کورس ہم لوگوں نے کیوں رکھا ہے آفیس آٹومیشن کورس ہم لوگوں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ پتہ ہے ہماری ایک سیری چل رہی ہے فائیور کی اوپر اب ہر بندہ جو ہے وہ پروگرامنگ نہیں سیکھ سکتا گرافک ڈیزائنگ نہیں سیکھ سکتا ویب ڈیزائنگ نہیں سیکھ سکتا وہ ان آفیس آٹومیشن کو سیکھ کر ایس سیروس آپ لوگ ان لائن آفر کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم لوگ بات کریں گے آفیس آٹومیشن کی آفیس آٹومیشن کے ٹولز کیا ہوتے ہیں اور اور ان ٹولز سے آپ لوگ ڈیفرنٹ ٹاسک کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹاسک دی جائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو ٹولز سیکھوں گا ٹولز سیکھنے کے بعد آپ لوگ کو اس کے مطابق ایک ٹاسک دے دی جائے گا اب وہ ٹاسک آپ لوگ جو ہے مجھے واپس جو ہے ایف بی ہمارا جو پیج ہے وہاں پہ آپ لوگ یہ گروپ بنا دوں گا میں فیس بک کا اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر کرنا ہے میں آپ لوگ کی مسٹیکس بتاؤں گا تاں کہ آپ لوگ امبروو کر سکو اس کے علاوہ ٹیلیگرام کے لنک بھی میں یہاں پہ دے دوں گا وہاں پہ آپ لوگ مجھ سے ڈریکٹلی کوئی بھی کیوری سے پوچھ سکتے ہو میرے کورس کے مطالق ہے فائیور کورس کے مطالق ہے جیسے کیسی ہو کر چل رہے ہیں اس کا مطالق ہے تو کوئی بھی آپ لوگ کی کیوری ہوگی وہاں پہ آپ لوگ ایزیلی پوچھ سکتے ہو اور آپ لوگ کو انشاءاللہ اس کا انسر ملے گا اور تاں کہ ہم مارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سیکھیں اور سروس اپنی پروائیڈ کریں تو آفس اٹومیشن سے سٹارٹ لیں گے اب آفس اٹومیشن کے اندر آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ تو نارمل سی چیز ہے ہم لوگ جو ہے بینہ سیکھیں اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اچھا سوچ رہے ہو لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پہ کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میں اور بغیر جو سیکھتا ہے وہ یوز کرتا ہے اس میں فرق کیا ہے سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹولز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ٹولز کا یوز کرنا ہے گا یہ کہاں پہ فائدہ دے گا آپ لوگوں کو آپ کا ٹائم کنزیوم نہیں کرے گا ٹھیک ہے آپ کے ٹائم سیو کرے گا آپ کے ٹولز تو آپ لوگ کو اپنے ٹولز کے بارے میں بالکل پتا ہونا چاہیے کہ کیسے ٹولز ورک کرتے ہیں تو میں اس کی اگزامپل ایک دے دیتا ہوں جیسے کہ ایک بندہ ہے اس نے پیج کی سینٹر میں کچھ رائٹ کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ وہاں پہ جائے گا سپیسز دے گا یا ٹیپ دے گا وہاں سے وہ سینٹر پہ آگے کچھ ٹیکس لے گا جبکہ آپ لوگوں کو اس سمپل سے ٹول کا پتہ ہو کہ سینٹر الائیمنٹ ہمارے پاس ایک ٹول ہے آپ وہاں پہ اس کو یوز کر کے سینٹر میں آپ لوگ کام کر سکتے ہو اور جب تک آپ لوگ ٹولز کے ساتھ کام نہیں کرو گے آپ پروفیشنلی کام نہیں کر سکتے اور دوسرا اپنا ٹائم سیو نہیں کر سکتے تو میں آتا ہوں آگے ڈیٹیل کی طرف تو ہمارے پاس اس پیکج میں ٹھیک ہے مایکروسافٹ کے اس پیکج میں ہم لوگ کسی کے اوپر کام کرنے knowledgeable ہیں ہم لوگ سب سے پہلے یوز کریں گی ایم ایس وڈ کو ایم ایس وڈ کے ٹولز کو سیکھیں گے اور پھر ایڈوانس کی طرف جائیں گے کسی час ہم لوگ ایمل ایس ایکزل اور اس کے پہلے ٹولز کو دیکھیں گے اور پھر ایڈوانس کی طرف جائیں گے سیم ایز اٹھ ہم لوگ پاور پوائنٹ کو سمپل دیکھیں گے اور پھر اس کے پروفیشنل سلایڈز وغیرہ کیسے بناتے ہیں اچھے جو ہے پروفیشنل کیسے بناتے ہیں حسoli جو میں woog اص سروس دے سکتے ہو یہ لازمی نہیں کہ آپ لوگ کو ایم ایس ورڈ سارا آتا ہو یا ایکزل سارا آتا ہو اور پاور پوائنٹ سارا آتا ہو تب ہی آپ لوگ سروس پروائیڈ کر سکتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے تو آپ لوگ کو انشاءاللہ جو ہے فائیور کے کورس میں اس کی مزید ڈیٹیلز بھی ملیں گی اور چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنی سکرین پہ آگیا ہوں یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایم ایس ورڈ انسٹال ہے یا نہیں تو میں آپ لوگ کو سیمپل سی کمانڈ بتا دیتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ اگر پریس کرو ونڈو بٹن اور ساتھ میں آر ونڈو بٹن اور آر پریس کرتے ہو تو آپ لوگ کے سامنے دیکھیں یہ ڈیالاگ بکس اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو رن لکھا نظر آ رہے اب یہاں پہ اوپن کی طرف آئے تو یہاں پہ فرس ٹائم جب آپ لوگ اوپن کریں گے تو یہ بلکل بلینک ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگ کو نہیں کیا کرنا ہے جس سیمپل سا ٹائپ کرنا ہے ونڈ ورڈ ٹھیک ہے ونڈ ورڈ تو میں نے ٹائپ کر دیا جی ونڈ ورڈ ونڈ ورڈ ٹائپ کرنے کے پاس آپ سیمپل اوکی بھی کر سکتے ہو اور انٹر بھی کر سکتے ہو تو میں سیمپل انٹر کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے اس کو انٹر کیا میرے پاس ایم ایس ورڈ اوپن ہو گیا اگر کہ آپ لوگ کے پاس یہ اوپن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب سیمپل صحیح ہے کہ آپ لوگ نے ابھی تک آفس اٹومیشن اپنے سسٹم کے اندر انسٹال نہیں کیا ہوا تو آپ لوگ سیمپل اس کو انسٹال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے بھی آپ لوگ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا بزار سے آپ لوگ کی ایزیلی سیڈیز مل جائیں گی تو یہ نارمل سا سافٹوئر ہے ایزیلی آپ لوگ کو مل جاتے ہیں اور اس کی انسٹالیشن بلکل سیمپل سی ہے جیسے آپ لوگ ایک سیمپل گیم انسٹال کرتے ہیں ویسی آپ لوگ اس سافٹوئر کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ ہم لوگ جو ہے آج ایم ایس ورڈ کو جو ہے سٹارٹ نہیں کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ ایم ایس ورڈ کو سٹارٹ کریں گے آج میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہوں گا ایم ایس ورڈ اور مطب ایم ایس ورڈ کے اندر اور اس سے پرانے جو ورین تھے ایم ایس ورڈ کے ان میں فرق ہے تو آپ لوگوں نے اگر کہ نائنٹین نائنٹی سیون ایم ایس ورڈ دیکھو یا ٹو تھاؤزن تری یوز کیا ہو اب وہ والے جو سافٹوئر ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی ایکسٹینشن ہوا کرتی تھی داک ایکسٹینشن کے میں آپ لوگ کو سیمپل سا بتا دیتا ہوں میں یہاں سے اسی فائل کو جو ہے کچھ بھی لکھ کے یہاں پہ سیو کر دیتا ہوں فائل سیو کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد میں اس سے پوچھ رہا ہے کہ کہاں پہ سیو کرنا چاہ رہا ہو تو میں یہاں پہ اس کو ڈاکومنٹ کے اندر سیو کر لیتا ہوں اب ڈاکومنٹ کے اندر میں اس کو نام دے دیتا ہوں ڈاک ون کا ٹھیک ہے ڈاک ون میں نے نام دے دیا اور سیمپل اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈاکومنٹ دکھا رہا ہے اگر کہ میں یہاں پہ کلک کروں تو مجھے ورڈ ڈاکومنٹ 97 اور 2003 کا الگ سے دے رہے تو مطلب کیا ہے کہ اگر میں ورڈ ڈاکومنٹ کو سیف کرتا ہوں تو یہ والا جو فائل ہے یہ کس میں ورک کرے گی 2008 اور اس سے اوپر والے وریانز کے اندر اگر آپ لوگ پچھلے وریانز کی بات کر رہے ہیں 1997 یا 2003 تو یہ فائل وہاں پہ کام نہیں کرے گی تو یہ بات آپ لوگ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ لوگ جس کے لئے کام کر رہے ہیں حیر آج کل کے دور میں 97 یا 2003 کو یوز نہیں کرتا لیکن پھر بھی آپ کو میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ اگر یہ والی فائل ان کو دیں گے تو ان کے پاس یہ ورکنگ میں کام نہیں کرے گی ان کے پاس کام اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس سافٹوئر رانا ہے تو آج کل کے دور میں میرے حیال سے ہوتا نہیں ہے کسی کے پاس 2003 لیکن پھر بھی آپ لوگ کو بتانا ضروری تھا اچھا اس کی اکسٹینشن میں کیا فرق ہوتا ہے 97 یا 2003 کی جو ایکسٹینشن تھی وہ سمپل تھی اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں 2008 یا اس سے اپ ڈیٹڈ ورین جو بھی ہمارے پاس لٹس چل رہے ہیں ان کی ہے ڈاٹ ڈاک ایکس تو پس یہ اتنی سی چیز ہماری جو تھی آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھی اچھا آپ لوگوں کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ ہمارے سوشل میڈیا انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی مل جائے گا آپ لوگوں کو فیس بک پیچ پہ یا گروپ جو بھی ہوگا اس کا لنک آپ لوگوں کو شیئر کر دی جائے گا وہاں پہ آپ لوگوں کے جو بھی ٹاسک ہوں گے آپ لوگوں نے وہاں پہ ہمیں دکھانے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیسا کام کیا ہے اس کے اندر کیا مسٹیکس ہیں وہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے ٹیلی گرام کا لنک دیا ہے وہاں پہ آپ لوگ اس کو ضرور جائن کریں اور جو بھی آپ لوگ کو کسٹنوں ایزیلی پوچھ سکتے ہیں یا ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگ کچھ بتانا چاہ رہے ہوں تو وہاں پہ بھی ڈیریکٹلی بتا سکتے ہیں آج کی سیریز میں اتنے ہی تھا آج کی جو فرسٹ ویڈیو تھی اس کے اندر اتنے ہی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ